کیندری منتری مختار عباس نقوی نے وپکش پر حملہ بولا اور کہا کہ کانگریس اور شاسط راجیوں میں ویکسین کی بربادی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہمارے دیش میں دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن ہو رہا ہے لیکن کانگریس صرف راج نیتی کر رہی ہے اس سن کی سامنتی سیاست کے سورما سے ہمیں ایک بات لگوں کہنا چاہتے ہیں کہ بلکل پڑوس میں راجستان ہے اپنی ممی کے گھر سے نکل کر کے اور ذرا سب راجستان چلے جائے جہاں پر ویکسین کو کتنی بے دردی دردی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ ایک اپرادک سوچ کے ساتھ پھیکا جا رہا ہے کڑی دان میں جو ویکسین لوگوں کو زندگی دینے والی ہے اس ویکسین کو جو ہے وہ وہاں پر کڑی دان کا حصہ بنائے جا رہا ہے اور اس سن کی سیاست کے سورماوں کو یہ چیز دکھائی نہیں پڑ لئی ہے ہر دن جو ہے وہ ایک نیا کہانی نیا قصہ فیک فیبریکیٹڈ ٹویٹ اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی اور بھرم اور بھے پیدا کرنے والی چیزیں کرتے ہیں کم سے کم ان بیان بہادروں کو اس اپنے راجیوں میں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کتنی بے شرمی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں اور روز سوال ویکسین پر پوچھنا روز سوال ارے خود کتنے ان کے راجیوں میں کتنی بربادی کی جا رہی ہے بے شرمی کے ساتھ اس کو لوگوں کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے ہمیں اس بات کا گروہ ہے کہ ہمارے دنیا بھارت میں ایک دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن کارکرم چل رہا ہے لوگوں کی صحت سلامتی اور سرچہ کے لیے پوری مضبوطی کے ساتھ پوری مستحدی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور آپ کے بھرم اور بھے کے بھوکال سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آج دیش جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پورے سنکل کے ساتھ پورے سعودانی کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اور اس آبدہ سے باہر نکل رہا ہے نکلنے کے راستے پر کھڑا ہو چکا ہے اب دکت یہ ہو گئی کہ اگر جو ہے وہ دیش کا ماحول اچھا ہو رہا ہو لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہوں لوگوں کی صحت اور سلامتی کی چنتائیں ہو رہی ہیں ہو چاروں طرف تو ان کی چنتائیں پڑ جاتی ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پورے کے پورے اگر اس ساتھ سالوں میں دیکھیں تو ہم اس ساتھ سالوں کو جو ہے وہ ایک اس پورے کے پوری جو پہلے سرکاریں رہی ہیں پورے سرکاروں کا کام کاج رہا ہے اس میں ایک سورنیم یک کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ سنکٹ کا سمجھ ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس سنکٹ میں بہت لوگوں نے دکھ سا ہے اور اس کے دکھ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ ہم نے اس سنکٹ کے سمادان کے لیے پورے سنکل کے ساتھ کام کیا اور اس کا پرنام سامنے دکھائی پڑ گا ہے سنکٹ سے دیش نکل دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں